ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب گورنمنٹ پی ٹی اے گورنمنٹ نے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ لانچ کی ہے یکم جنوری دوزار بائی سے اس کی فسیلٹی پورے پنجاب کے لیے دویجن وائز اویلیبل ہے تو میں نے ایک ایپ انسٹال کی ہوئی ہے اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی وڈیو ہم اس ایپ کو کیسے انسٹال کریں گے کیسے اس میں آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کارڈ کے لیے یہ اپلائی کر سکیں گے تو اس ساری کے ساری تفصیل جو آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کریں سیئلہ کام آپ نے یہ کرنا ہے پلے سٹور سے جا کے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے صحت کارڈ ایپ اس وڈیو اس کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ تو میں نے آرڈی انسٹال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لیں انسٹال جیسی کریں گے انسٹال ہونے کے بعد پھر ہم اس ایپ میں ریجسٹر کیسے ہوں کو آپ ایسے اوپن کریں گے تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوزر نیم سی این ایسی آپ نے سارف کا کومی شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد پاسورڈ انٹر کرنا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر پہلے سے کیا ہوا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ریجسٹر نہیں کیا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے لاغ ان کریں do not have an account registered now registered now کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے موبائل نیٹورک لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا موبائل نیٹورک ہے موبلنگ, ٹیلنا اور یو فون وارد میں یو فون لکھتا ہوں یہاں کے اوپر آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ اپنے ایمیل لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ایمیل لکھیں گے ایمیل لکھنے کے بعد آپ کا جو کون ہے یا آپ کے موبائل نمبر کے اوپر یا آپ کے ایمیل کے اوپر بیجا جائے اپنا ایمیل آئی ڈی اور فون نمبر انٹر کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو یہاں پہ تصدیقی کون کی آئے گی تو تصدیقی کون یا تو آپ کے ایمیل آئی ڈی کے اوپر آئے گا یا آپ کے موبائل فون کے اوپر آئے گا وہ کورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے جیسے آپ کورڈ انٹر کریں گے کورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی تصدیق کریں کہ اوپر سینٹ کر دیں اگر آپ کو کورڈ نہیں مل رہا ٹھیک ہے یہ اپر ٹائم چل رہے 54, 55 اسی اتنے سیکنڈ کے اندر جتنے رہ گئے ہیں آپ نے پورٹ کرنا اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ریجسٹر نہیں کر پائیں گے تو آپ دوبارہ کیسے تھے ری سینٹ کورڈ کے اوپر بھی دوبارہ کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی پہ بھی چیک کر لیں اور اپنے جو موبائل نمبر دیا ہے اس پہ بھی چیک کر لیں ری سینٹ کورڈ کریں گے تو کورڈ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سینٹ کر دیا جائے گا ایسے ہی آپ اپنے کورڈ کو ویریفائی کریں گے کورڈ کو ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹا وہاں پہ پروائیڈ کرنا آدھروائز آپ کے ریجسٹریشن نہیں ہوگی سب سے پہلے مکمل نام کومی شناختی کارڈ کے مطابق ایز پر سین آئیسی کومی شناختی کارڈ کے اوپر جو آپ کا نام ہے وہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد کومی شناختی کارڈ نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے سین آئیسی نمبر یا ابے فہم نمبر سارف کا نام ہوگئی ہے بے فہم نمبر آپ انٹر کر سکتے ہیں امید آپ کا قومی شناتی کارڈ بنا ہوئے تو قومی شناتی کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد ولدیت یا زوجیت آپ نے فادر نیم یا ہسبر نیم آپ نے کرنا ہے جو خاندان کا سربراہ ہوگا وہی یہاں پہ انٹر کرے گا آپ نے ولدیت کر سکتا ہے یا اگر بیوہ ہے تو اپنی وہ زوجیت بھی یہاں پہ سینٹ کر سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے جنڈر لکھنا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں کارڈ کے مطابق یہاں پہ آپ نے ڈیٹ اپ برت وہ لکھنی ہے جو آپ کے سینٹ آئی سی کومی شناتی کارڈ کے مطابق ہے اس کے بعد مستقل رہیشی زلہ پرمنٹ ریزیڈنس جو آپ کی جس ہے کیونکہ کومی شناتی کارڈ کے اوپر دو ڈریس ہوتے ہیں ایک ٹیمپریری ہوتا ہے ایک مستقل ہوتا ہے تو مستقل جو ڈسٹرک ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے یہ سارے ڈسٹرک ایسے آ رہے ہیں ترتیب وائز آپ نے ان کو ڈسٹرک منشن کرنے کے بعد ٹھیک ہے ایس پر سین آئی سی ٹھیک ہو گیا کیا مجودہ رہشی زلہ اور تحصیل مستقل پتے کے مطابق ہے یعنی کہ آپ نے جس ڈسٹرک میں مستقل آپ کا پتہ جو سین آئی سی کے اوپر ہے کہ آیا گیا اسی ڈسٹرک میں آپ اس وقت رہے بھی رہے ہیں کہ نہیں یس کر دیں اس کو کلک اگر نہیں رہے تو نو کر دیں پروفیشن کے آپ کا جو بھی پروفیشن ہے آپ تقریباً سارے پروفیشن یہاں پہ جو بھی آپ کے لکھیوں ہیں اس کے مطابق آپ اپنا پروفیشن بھی انٹر کر سکتے ہیں موبائل نمبر انٹر کریں موبائل نمبر وہی اپنے انٹر کرنا ہے جو آپ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد ای میل آئی ڈی آپ انٹر کریں گے ای میل آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ پاسفورڈ جو ہے وہ رکھنا ہے یہ وہ والا پاسفورڈ ہونا چاہیے جو پاسفورڈ آپ کا آپ نے جو ایپ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں ایپ کے لیے اس ایپ کو لوگ ان کرنے کے لیے جو آپ پاسفورڈ رکھنا چاہیں گے وہ پاسفورڈ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں پھر اسی پاسفورڈ کو کنفرم کریں گے کنفرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پاسفورڈ جو آپ نے اوپر رکھا ہے وہی پاسوڈ اب نیچے رکھیں گے ٹھیک ہے نیچے آپ کا حیل افنامہ اقرار نامہ کہ یہ میں اقرار کرتا ہوں یہ کرتی ہوں جو بھی میں نے انفرمیشن یہاں پہ دی ہیں وہ بلکل درست ہے درست یہاں پہ ٹک اس کو اکے لازمی کرنے اس کو اکے کریں گے پھر یہاں پہ ریجسٹر کریں ریجسٹر کرنے کے بعد یہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں گے اور اس کے بعد نیکس پروسس کے آگا وہ ہم ویڈیو بھی اگلے حصے میں سیکھتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ایپ پہ ریجسٹر کر لیں گے تو یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہوگا سب سے پہلے دیکھتے ہیں get an idea whether you are head of the family or not جو انفرمیشن دی ہے اس کے مطابق آپ وہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق چیک کیا جائے گا آیا کہ آپ خاندان کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں پہ اگر کلک کریں گے یہاں پہ میں نے اپلائی کیا ہوئے میرا درخواست نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے تاریخ اور وقت نظر آ رہا ہے ان نادرہ سے تصدیق کا عمل جاری ہے جیسی تصدیق ہو جائے گی کہ میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے اس کا نوٹیفیکیشن یا میسج آ جائے گا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ سید سہولت پروگرام سے مطلق اہم جو معلومات ہیں وہ ساری موجود ہیں اچھا جی سید سہولت پروگرام سے مطلق اہم معلومات یہ ساری کے ساری معلومات یہاں پہ موجود ہے نیا پاکستان قومی سید کارڈ سے مکمل طور پر مستفید ہونے کے لئے چھے ضروری اقدامات کرنے ضروری ہے نیا قومی سید کارڈ سے مکمل آپ فائدہ اٹھانا چاہے ہیں تو چھے جو پوائنٹس یہاں پہ باری باری لکھو ہیں ان چھے کے چھے پوائنٹس پہ عمل کرنا ضروری ہے یا پھر اس کو پڑھ لیجئے گا پڑھ کے یہاں پہ اگر کچھ چیز نہ سمجھ جاری ہو تو کومیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے خاندان کی تعریف یعنی ایک خاندان کا جو سربراہ ہے اس کے اگر چھے افراد ہیں تو خاندان کے سربراہ کو ایک کوئی کارڈ جاری کیا جائے گا باقی جو پانچ لوگ ہیں اس کارڈ کے اندر آٹومیٹیکلی انٹر ہوں گے تو خاندان کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم خاندان یعنی ایک خاندان میان بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں خاندان کا سربراہ خامند ہوتا ہے اب بیوہ ہونے کے صورت میں بیوہ خاتون اور اس کے غیر شادی شدہ بچے خاندان تصور ہوں گے جس کی سربراہ بیوہ خاتون ہوں گی غیر شادی شدہ سے مراد ہے کہ شادی شدہ بچے جو ہیں ایک سیپرڈ خاندان کے طور پر نادرہ میں ریجسٹر ہوتے ہیں بھر یہ ساری معلومات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر کچھ چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں نیا پاکستان قومی سید کارڈ کے ذریعے مندرجہ زیل امراض کے علاج کا حصول ممکن ہے یعنی در زیل جو علاج ہے ان کا ممکن ہو جائے گا ٹریٹمنٹ ممکن ہوگا امراض قلب زیابیتیس حادثاتی چوٹیں اسابی نظام کا علاج گردوں کی بیماری سرطان کے امراض یعنی کینسر کے دائمی بیماریوں کو علاج جیسے جن میں ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہے دائمی سے مراض ہے جو پرمنٹلی آپ کی بہنیاں چلتی ہیں ہمپیٹیٹس بی اور سی ہیں تھیلسیمیا حمل و زجگی کا علاج اور دیگر امراض دیگر امراض سے مراض وہ امراض ہے جن کے لیے آپ کو ہاسپیٹل ایڈمٹ ہونا ضروری ہے سید صورت پرگرام صرف منتخب شدہ سرکاری و پرائیوٹ ہسپتالوں میں یسر ہوگا منتخب شدہ یعنی کہ منتخب شدہ سے مراض یہ ہے کہ اس کی بھی ایک لسٹ نیچے موجود ہے کن کن ہسپتال میں یہ والا جو سید کارڈ اپلیکیبل ہے علاج کے بارے میں کوئی مزید رہنمائی اور پرنزلے کے منتخب شدہ سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں کے بارے میں معلومات کے لیے مندرزہل ٹول فری نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نمبر بھی دیا ہوئے یہاں پہ آپ کال کر کے کسی بھی قسم کی انفرمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آخری جو پوائنٹ ہے نمبر تھرٹین یہ بڑا اس کو گوھر سے دیکھیں سہت سہولت پرگرام میں آؤٹڈور شعبہ بیرونی مروضہ میں علاج مالجہ شامل نہیں ہے اس سے مراد یہ کہ آپ آؤٹڈور سے مراد ہے اوپی ڈی یعنی آپ صرف ڈیلی روٹین کے چیک اپ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو اس کی فیسیلیٹی ابھی فیل وقت اویلیبل نہیں ہے آپ جب داخل ہوں گے ہسپٹل میں کسی بیماری کے لیے یا ایڈمنٹ ہوں گے چاہے ایک دن کے لیے چاہے چار دن کے لیے چاہے پندرہ دن کے لیے اس کے لیے یہ صحت کارڈ اپلی کے پل ہوگا جسٹ اب چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ صحت کارڈ اپلی کے پل نہیں ہے کے اوپر دیکھتے ہیں منتخب شدہ سرکاری پرائیوٹ ہسپٹالوں کی فیرست یعنی یہاں پہ پوری ڈیٹیل مجود ہے سب سے پہلا کام متخب شدہ ہسپٹالوں کی فیرست اس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ڈوین لکھنی ہے آپ کو اپنی ڈوین کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈوین کیا ہے یہ ساری ڈوین لکھی ہوئی ہے تو جو بھی آپ کی ڈوین ہوگی اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں لیٹسی میں فیصلباد ڈوین کے اوپر کلک کرتا ہوں ڈوین پہ آپ نے کلک کیا اس کے اس ڈوین کے اندر جتنی بھی ڈسٹرک آتے ہیں فیصلباد میں فیصلباد جنگ چنیوٹ ٹوپر ٹیکسنگ آتا ہے جس کے اوپر بھی کلک کریں گے وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے فیصلباد کے علاوہ کوئی اور اوپن کرتے ہیں میں یہاں پہ کجرہ والا ڈوین کو اوپن کرتا ہوں تو کجرہ والا ڈوین میں ڈسٹرک جو ہے یہ جتنے بھی ڈسٹرک آ رہے ہیں کجرہ والا حفظباد منڈی بہودین گجرات سیالکورٹ ناروال میں یہاں پہ منڈی بہودین پہ کلک کرتا ہوں جیسے آپ نے ڈسٹرک پہ کلک کیا پھر اس ڈسٹرک کی جو تحصیل ہیں وہ بھی آ جائیں گے ملک وال منڈی بہودین پالیا یہ تین تحصیل ہیں ڈسٹرک منڈی بہودین کی یہ لوکیشن آجے گی کیٹیگری آف ہسپیٹل یعنی پرائیوٹ ہسپیٹل ہے گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں ہے ہسپیٹل کا نام ہے زفر سرجیکل ہسپیٹل اڈریس ہے نیو لاری اڈڈا ملک وال منڈی بہودین تحصیل ملک وال ڈسٹرک منڈی بہودین ڈوین کجرہ والا یعنی تحصیل ملک وال کی اندر یہ والا ہسپیٹل ملک وال کے اندر زفر سرجیکل ہسپیٹل اویلیبل ہے کیٹیگری پرائیوٹ ہے اگر گورنمنٹ کا ہوگا تو یہاں پہ گورنمنٹ آجے گا اس کی لوکیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں لوکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں جو لوکیشن بھی آپ کو دے دے گی اگر آپ اپنی لوکیشن آن کر لیتے ہیں تو اگزیکٹ لوکیشن یہاں سے کتنے فاصلے بھی اپر ہے وہ آپ کو ہسپیٹل جو آپ کے سامنے اس کی لوکیشن پتہ چل دی کہ باس آنے یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں کوئی بھی ڈسٹرک ہے اس کے ساتھ آپ سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی مکمل تفصیل قومی صحت کارڈ کے بارے میں ریجسٹریشن کیسے کرتے ہیں ہاسپیٹل کیسے چیک کریں گے کون کون سی بیماریاں آویلیبل ہیں کیسے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے ساری کے ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں بیان کیے کوئی بھی چیز اگر نہ سمجھ آئی ہو تو کومنٹس میں بتائیے گا اس کے اوپر نئی ویڈیو کی ضرورت ہوئی یا کومنٹس میں میں اس کا آنسر کر دوں گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جلد از جلد تمام لوگ اپنے آپ کو اس کو ریجسٹر کر لیں